اگر بات وفاداری کی ہو تو جانور ہم انسانوں سے پچاس گناہ زیادہ وفادار ہوتا ہے یہ بات صرف کتابوں میں پڑھنے تک سیمت نہیں ہے بلکہ یہ بات پوری طرح سے سچ ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو جانوروں کی ایسی ہی کہانی کو بتائیں گے جس سے سننے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جانوروں سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہو سکتا وفاداری کی ایسی کہانی جب امریکی سینہ کے کبوتر کو تین گولی لگ دی اور اس کے باوجود بھی اس نے اپنے سینکوں کی جان بچا لی ایک ایسا کبوتر جو گولی لگنے کی وجہ سے اپنی ٹانگوں کو گوا دیا تھا ایک آگ کو گوا دیا تھا اور اس کے باوجود اپنی جان دے کر سینکڑوں سینکوں کی جان کو بچا لیا ایک ایسا گتہ جو جرمنی کی آگ سے اپنے سینکوں کو بچانے کے لیے 18 مہینے تک جنگ کے میدان میں تینات رہا یہ ایک بات تو سچ ہے کہ ہم انسان پرانے سمیں سے ہی ید کو لڑتے آ رہے ہیں لیکن اس ید میں ہم نے ہمیشہ جانوروں کا ساتھ لیا ہے کبھی گھوڑے کا کبھی ہاتھی کا تو کبھی کبوتر اور کتے جیسے ماؤسوم جانور کا بھی اور آج کے سیوڈیو میں ہم آپ کو دو ایسے ہی ماؤسوم جانوروں کی وفاداری کی دردناک کہانی کو بتائیں گے چیر ایمی سب سے پہلے ہم آپ کو امریکی سینہ میں موجود اس کبوتر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو گولیا کھا کر بھی اپنے سینکوں کی جان بچانے میں کامیاب رہا پرثم وشید کا آگاز ہو چکا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب ہم انسانوں کے پاس سنچار کا کوئی خاص سادھن نہیں تھا اپنی بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تب کہنچانے کے لیے ہمیں سندیش وحق کا استعمال کرنا پڑتا تھا لیکن جنگ کے میدان میں اپنے سندیش کو پہنچانا سندیش وحق کے جان پر بھی بھاری پڑ جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اس وقت اپنے دیش میں 600 ایسے کبوتروں کو ٹریننگ دی جو سینکوں کی سندیش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا سکتا تھا اور وہ بھی تابڑ توڑ گولیوں کی بیچ سے گزارتے ہوئے کبوتر 80 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے سندیش کو لے کر اڑتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دیتا تھا جرمن سینہ اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے کہ اگر امریکی سینہ کو ہرانا ہے تو ہمیں کبوتروں کو ڈھیر کرنا پڑے گا جرمن سینہ نے سب سے بہترین سنائپر گولی بازوں کا ایک دل چنا گیا اور اس کا کام تھا آسمان میں اڑ رہے ہر ایک کبوتر کو گولی مار دینا اس وجہ سے امریکی سینہ کا کبوتر بھی مارا جاتا تھا اور اس کی ٹانگوں میں فسا سندیش بھی جرمن سینہ کو مل جاتا تھا اور جرمن سینہ بڑی آسانی سے امریکی سینہ پر حملہ کر پاتی تھی اور ایک ہٹنا ہے دو اکٹوبر سال 1918 کی جب پرثم وشید لگ بھگ ختم ہونے والا تھا امریکی سینہ کا پانچ سو سدس سے فرانس کے ایک پہاڑیوں کے بیچ فس گیا تھا اور اس پہاڑی کے چاروں طرف جرمن سینہ تیناک تھی جرمن سینہ امریکی سینہ پر گولیوں سے تابڑ توڑ فائرنگ کر رہی تھی اور امریکہ کی سرکار کو اس بات کا پتا ہی نہیں تھا کہ ان کے سینک آخر فسے کہاں پر ہے انہیں ان کی لوکیشن ہی نہیں معلوم تھی امریکی سینہ کی ادھکاریوں نے اپنے کھوئے سینکوں کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے دو کبوتروں کو بھیجا لیکن راستے میں ہی جرمن سینکوں نے ان دونوں ہی کبوتروں کو مار گرائیا امریکی سینہ ادھکاری کافی دیر تک انتظار کرتے رہے اپنے کبوتر کے واپس آنے کا لیکن انت میں انہوں نے تیسرا کبوتر بھیجا جس کا نام تھا چیر ایمی وہ کبوتر اس وقت امریکہ میں موجود سبھی چھہ سو کبوتروں میں سے سب سے بہترین کبوتر تھا جو آسمان میں گولیوں سے بچنے کی کلا کو بھی بخو بھی جانتا تھا پہاڑی کے بیچوں بیچ فسے اپنے سینکوں تک پہنچانے کے لیے چیر ایمی کو لمبے چوڑے کشتر سے گزرنا تھا جہاں پر جرمن سینکوں کا قبضہ تھا چیر ایمی جیسے ہی اسے کشتر سے گزرتا ہے جرمن سینک لگاتار اس پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں تابر توڑ فائرنگ کے بیچ سے چیر ایمی بچتا ہوا اپنے سینکوں تک پہنچتا ہے فسے ہوئے امریکی سینک ایک کاغذ پر اپنے لوکیشن کی اچھے خاصی ڈیٹیل لکھ کر کبوتر کے پیر میں باندھ دیتے ہیں اور کبوتر ایک بار پھٹ سے ایک خطرناک سفر کی طرف نکل پڑتا ہے اس بار جرمن سینک کے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پر تینات تھے اور کسی بھی قیمت پر اس کبوتر کو مار گرانا تھا کیونکہ اگر کبوتر یہاں سے بچ نکلا تو امریکی سینکوں کا لوکیشن ان کے دکاریوں کو پتا چل جائے گا جیسے ہی کبوتر جرمن سینکوں کی رینج میں آیا جرمن کے سبھی سنائپر ایک ساتھ اس پر فائرنگ کرنے لگے کبوتر بچتا ہوا نکلنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس کے ٹانگ پر ایک گولی لگتی ہے اس گولی کی وجہ سے اس کبوتر کا ٹانگ ایک جھٹکے میں ہی اس کے شریر سے الگ ہو جاتا ہے لیکن اچھی بات تو یہ تھی کہ سینکوں کا سندیش جس ٹانگ میں بندہ ہوا تھا وہ ٹانگ ابھی بھی سرکشت اور کبوتر ابھی بھی اسی رفتار سے اوڑان بھر رہا تھا جرمن سینک لگاتار فائرنگ کر رہے تھے اور اسی بیچ جرمن سینک کے بندوق سے نکلی ہوئی گولی کبوتر کے چہروں کو چھو جاتی ہے محض گولی کے چھو لینے پر سے کبوتر کی ایک آنکھ چھٹک جاتی ہے اور ٹھیک اسی وقت جرمن سینک کی ایک گولی کبوتر کے پھینپڑے میں جا لگتی ہے وہ ننہ سا کبوتر لہراتا ہوا جرمن سینک سے بھرے ہوئے میدان میں گر جاتا ہے تب ہی کچھ جرمن سینک ترنت دوڑتے ہوئے کبوتر کی طرف پہنچتے ہیں تاکہ وہ امریکی سینکوں کے سندیش کو اپنے قبضے میں لے سکے کبوتر زمین پر گر چکا تھا اس کی سانسے ابھی بھی چل رہی تھی اس کبوتر کو اتنے بہترین طریقے سے ٹریننگ دی گئی تھی کیوں سے معلوم تھا کہ کسی بھی قیمت پر وہ سندیش کو اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچائے گا ہی کبوتر نے جیسے ہی دیکھا کچھ لوگ اس کے قریب آ رہے ہیں کبوتر ایک بار پھر سپنے اندر کے پوری طاقت کا استعمال کر کے اوڑان بھر دیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بینہ ایک کانک کے بینہ ایک ٹانک کے اور شریر میں گولی لگنے کے باوجود وہ کبوتر اڑا اور پورے رفتار سے اڑتا ہوا کئی کلومیٹر دور امریکی سینہ ادھکاریوں تک پہنچ چکا تھا وہاں پہنچتے ہی کبوتر زمین پر اتر نہیں پایا بلکہ امریکی سینہ ادھکاریوں کے پاس گر گیا پر بلکل ویسا ہی تھا جیسے کوئی ہوای جہاز ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے لینڈ کرنے کی جگہ کریش ہو گیا اس بہادر کبوتر کی موت اسی وقت ہو گئی لیکن اس کے ٹانگوں میں پھسے سندیش کی وجہ سے امریکی سینہ ادھکاری ترنت بھاری بھرکم سینکوں اور گولہ بارود کے ساتھ پہنچ کر اپنے پھسے ہوئے سینکوں کو بجا لیتے ہیں آج بھی امریکہ کے دھیاس کے کتاب میں اس کبوتر کا نام سون اکشروں میں درج ہے سارجینٹ سٹبی اب ہم آپ کو ایک ایسے کتے کی کہانی بتانے جا رہے ہیں یا پھر کہیں گلیوں میں گھومنے والے ایک ایسے کتے کی کہانی بتا رہے ہیں جس نے سینکڑوں امریکی سینکوں کی جان بچانے میں مدد کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ کے ان گلیوں سے جہاں پر سٹبی نام کا یہ کتہ رہتا تھا اسی محلے میں سینہ کا ایک کیمپ ہوا کرتا تھا جہاں پر کچھ امریکی سینہ فوٹبال کھیلا کرتے تھے سٹبی نہ جانے کیوں ہر روز سینہ کے ساتھ وہاں میدان میں ادھر بھاگنے لگتا تھا ہر روز ایسا ہونے کی وجہ سے ایک امریکی سینہ کو بھی اس کتے کا انتظار ہونے لگا کہ وہ بھی آ کر ان کے ساتھ ہر روز کی طرح فوٹبال کھیلے ایک دن کی بات ہے وہ سینہ اس کتے کو اپنے ساتھ لے کر اپنے کیمپ میں چلا گیا اور وہ گلیوں میں گھومنے والا کتہ ایک پالتو کتہ بن چکا تھا اور اس کا مالک تھا امریکہ کا ایک سینہ اسی بیچ پرثم وشید کی شروعات ہو گئی اور اس سینہ کو بھی آدیش ملا کہ اسے بھی ید میں حصہ لینا ہے اور ید کشیتر میں جانا ہے وہ امریکی سینہ کسی بھی قیمت پر اپنے اس پالتو کتے کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اس نے اپنے کتے کو بیگ میں چھپا کر جہاز میں چڑھا لیا لیکن وہ اپنے کتے کو زیادہ دیر تک لوگوں سے چھپا نہیں پائے جیسے ہی سینہ کے ادھیکاریوں کو اس بات کا پتہ لگا کہ جہاز میں سینکوں کے ساتھ ساتھ ایک کتہ بھی ہے انہوں نے ترنت اس کتے کو باہر پھینکنے کا آدیش دیا لیکن تب ہی سینہ کے اچھ ادھیکاریوں کو ایسا کرنا غلط لگا اس نے اس کتے کو بھی جہاز پر رہنے کا آدیش دے دیا امریکی سینک جرمن سینہ کے بیچ پہنچ چکے تھے اور دونوں کے بیچ بھینکر ید شروع ہو چکا تھا لیکن وہاں پر ایک نئی سمسیہ کھڑی ہو گئی اور وہ تھے وہاں کے چوہے وہاں موجود چوہے امریکی سینہ کے راشن کو بڑی ماترہ میں نقصان پہنچاتے تھے لیکن امریکہ کے پاس اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا سٹبی نام کا یہ کتہ سٹبی ہر روز وہاں موجود چوہوں کو سینکڑوں کی ماترہ میں موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا اور امریکی سینہ کے راشن کو بچا لیتا تھا امریکی سینہ دکاریوں کو لگا یہ کتہ تو بڑے کام کا ہے اور انہوں نے ترنت اس کتے کو بھی امریکی آرمی کا ایک پرانا جیکٹ پہنا دیا آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ جیسے امریکی سینہ کا جیکٹ اس کتے کو پہنایا گیا کتے کو اس بات کی سمجھ آگئی کہ جو بھی اس طرح کی جیکٹ پہنا ہوگا وہ اپنا دوست ہے اور جو بھی اس سے الگ ہوگا اس کا دشمن اب وہ کتہ چونوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ جرمن سینکوں کو ڈھونڈنے کا بھی کام بخو بھی کرنے لگا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ کتہ یود کے دوران لگ بھگ 18 مہینوں تک جنگلوں میں چھپ کر بیٹھے جرمن سینکوں کو کھو جتا رہا اور اس دوران اس نے سیکڑوں گھات لگا کر بیٹھے جرمن سینکوں کا پتہ لگایا اس بیچے کئی بار تو ایسا ہوا جب گولی لگنے کی وجہ سے وہ کتہ بری طرح سے گھائل ہو گیا تھا لیکن علاج کے بعد وہ کتہ ایک بار پھٹ سے میدان میں آ جاتا تھا اس یود کے دوران جرمن سینک کے دورا مسترڈ گیس بموں کا استعمال بھی امریکی سیما پر کیا گیا تھا لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ کتوں کے سونگنے کی کشمتہ کتنی بہترین ہوتی ہے وہ ترنت اس گیس کے پھیلنے سے پہلے ہی زور زور سے بھونکنے لگتا اور امریکی سینہ ترنت ماسک لگا رہے تھے تو دوستوں آپ نے دیکھا انسان نے اپنے فائدے کے لیے کیسے جانوروں کو استعمال کیا تھا اور جانوروں نے کیسے اپنی جان کی پروہ کی بغیر اپنی وفاداری کو پریورٹی پر رکھا امید کرتے ہیں یہ سچی کہانیاں آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کرنا بلکل مت بھولنا کیونکہ دارتھ ایڈونچر نے ہندی کی ٹیم آپ کے لئے حروز ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہتی ہے